دوستو نمسکار رام رام عداو سسرکال دوستو کیسے ہو آپ دوستو گہوں کا سیجن آنے والا ہے کسان بھائیوں کو فصل کاٹنے کے لیے ریپر کی جرود پڑتی ہے تیکٹر ماؤنٹی ریپر چاہے آپ فرنٹ لینا چاہتے ہیں چاہے بیک لینا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو پنجاب کا مصور گرپریت ریپر دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کسان بھائیوں اس سے آپ لے کر بجنیس بھی کر سکتے ہیں اور اپنا کام سمیہ سے کر کر اگلی بھسل کی بھائی سمیہ سے کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ کمپری کے مالک جڑے ہوئے ہیں نمسکار سر سر جی دوزار چوویس آ گیا اور گرپریت ریپر آپ نے کچھ نئے بدلاو کیے ہیں کیا کیا بدلاو کیے ہیں ہمارے کسان بھائیوں کو سب سے پہلے اپنا پریچہ کرائیے سب سے پہلے میڑا نام گوویند سنگھ ہے جی اور ہم لوگ پچھلے پانچ چھ سال سے یہ گروپریت ریپر اور ریپر بائینڈر کے سیکٹر میں کام کر رہے ہیں جی تو ابھی ہم آپ کو اس کے باڑے میں جو بھی جانکاری ہے وہ آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے برکل برکل سر سب سے پہلے دیکھو ہمارا کسان بھائی جو ہے بلکل وہ گہوں کی جو زیادہ بہتا ہے گہوں دھان مکہ جوار باجرہ اڑد تو کتنی فصلوں کی کٹائی کرے گی سب سے پہلے بتا دو آپ سر جو بھی کھڑا فصل ہے مطلب جس میں وہ نیچے نئی فائلتا جو نہیں ہے کھڑا ڈنٹھل والا جو بھی فصل ہے وہ سب کی کٹائی کرے گا ریپر اچھا ہر سیزن کے اندر بیٹھے گا تو نہیں گھر کسان بھائی نہیں کہیں بھی نہیں آپ کو گہوں ہو گیا مکہ ہو گیا دھان جوار باجرہ سویابین مونگ ساڑے فصل کی کٹائی کرے گا جن کسان بھائیوں کو دھان گے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ جوار باجرہ یہ بھی کٹائی کرنا ہے تو جیسے ابھی یہ تین فٹ ہے اس میں آپ کی چھے فٹ تک کے ہائٹ کی جو بھی فصل ہوگی وہ ساڑا اس میں چل جائے گا اگر اس سے بڑا مسین کی ضرورت ہے آپ کے طرف آپ کے ایڑیے میں اس سے زیادہ اونچی فصل ہوتی ہے آٹھ فٹ دس فٹ بارہ فٹ پندرہ فٹ کی ہوتی ہے تو اس میں آپ آرڈر کر کے پانچ پٹے میں چاڑ پٹے میں اپنے حساب سے بنوا سکتے ہیں ابھی جیسے یہ تین پٹے لگے ہوئے ہیں برکل اس میں آپ چاڑ پانچ بنوا سکتے ہیں کٹر بار کتنا سار اس کا ہے کٹر بار اس کا ساتھ فٹ ہے ساتھ فٹ کا ہے تو سر جیسے کیا اب گہوں کا سیزن آنے والا ہے فروری کے اندر ایم پی میں جو ہے گہوں کی کٹائی سرو ہو جائے گی مارچ کے لاشٹ ہے ہمارے یو پیو سرو ہو جائے گی اور ایسا بھی ہے کہ مہی کے اندر جمہوں کے اندر بھی کٹائی ہوتی ہے تو سر جیسے کیا گہوں کا سیزن آنے والا ہے تو کسانوں کے لیے بتائیے بھوسا چاہیے میرے کسانوں کو جو اوپر سے کاٹے گا یہ گہوں تو کوئی فائدہ کر رہی پر نہیں ہے آپ کا گہوں کو کتنے نیچے سے کاٹے گا یہ بتائیے سر گہوں کا سر ایسا ہے کہ جیسے مسین یہ ہے اس میں گہوں کو آپ اس کا جو بلیڈ ہے وہ بلکل جمین میں لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیجئے بلکل دو انچ کا گیپ ہے اس کو آپ تھوڑا سا اور جھکا کے بھی چلا سکتے ہیں بلکل بلیڈ کو جمین میں اڑگڑ کے بھی چل سکتا ہے بس یہ دھیان رہے کہ جمین میں بلیڈ فسے نہیں بس اس سے اوپر ہونا چاہیے مٹی میں نہ فس جائے اس کے بعد جہاں سے من وہاں سے آپ کاٹو اچھا بات کرتا ہوں وہ فنگر کی سر فنگر کی اس کوالٹی کے دیئے ہیں کسانوائیوں کو یہ بتائیے فنگر آپ دیکھ کے ہی بتا دیجئے اس کوالٹی کا ہے ہم تو آپ اپنے موہ سے بتا دیجئے سر مجھے تو یہ پلاسٹک کے تو لگ دیجئے فائیور کے لگ رہا ہے یہ ساڑھے فنگر فائیور کے ڈالے ہوئے ہیں بلکل بلیڈ ہے آپ یہ دیکھ لیجئے جو اس میں پٹا ہے آپ یہاں دکھائیے تین پلائی کا پٹا ڈالا ہوا ہے جو اس میں بلیڈ ہے یہ دیکھئے ادھر سے آپ کو دیکھے گا ڈبل اسٹریپ پتی سر واقعی میں ڈبل ہے جی برکل یہ تو اوپڑ بھی ہے نیچے بھی ہے بیچ میں بلیڈ ہے بلیڈ بھی تین ایم ایم کا سارپ کا بلیڈ ہے آج جی برکل برکل اب سر جیسے کیا ہم یہ جو ریپر دیکھ رہے ہیں یہ تین ایم 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 ای پہ پلین ایڑیا ہے سمتل ایڑیا ہے وہاں پہ ہم لوگ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ آگے والا لیجیے اچھا اس کو چلانا جادے آسان ہے اور جہاں پہ میڑ ہوتا ہے اوبر خوابڑ جمین ہے تو وہاں پہ ہم کسان بھائی کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ پیچھے والا لیجیے مطلب کی جمین کے حساب سے کسان بھائی کو اپنی جیسے کہ آپ کو بتا دیں کہ ہم ایم پی سے ہیں یا یو پی سے ہیں یا مہراشتہ سے ہیں وہ جمین کے ایریے سے بتا سکتے ہیں یا تیلنگانہ تک مسین جاتا ہے یہاں سے اچھا اتنے دور بھیجھتے ہو سر کیسے کیسے بھیجھتے ہو سر وہاں تو ڈیلر ہیں یا ڈائریکٹ لی اون لائن بھیجھ دیتے ہو وہاں ڈیلر بھی ہیں اور ٹرانسپورٹ کے مادیم سے بھی جاتا ہے اچھا آپ کو ایک سبتہ میں آپ کے ڈسٹک میں مسین پہنچ جائے گا کتنے بڑے تک جو ہے اسے بناتے ہو آپ جو ہے کٹر بار یہ دیکھئے ٹریکٹر کے حساب سے بنتا ہے یہ تو ساتھ فٹ کا ہو گیا یہ میکسیمم سائز ہو گیا جن کسان کے پاس چھوٹا ٹریکٹر ہے پندرہ ایچ پی کا بیس ایچ پی کا یا اس سے بھی چھوٹا ہے تو اس کو چاڑھ فٹ سے لے کے ساتھ فٹ تک چاڑھ پانچ چھ ساتھ سب طرح کے مسین اب سر میں بات کرتا ہوں اس کے جو ہے ریپر کے گئر بوکس کے بارے میں جی آپ کو ایسے جانے نہیں دوں گا قوالٹی لوں گا کسانوں کے لیے آپ کو گئر بوکس بتائیے کس قوالٹی کا آپ نے لگایا اس کے اندر گئر بوکس جو ہے وہ بھی ان ہاؤس ہے اب ہی آپ کو فیکٹی چل کے وہ بھی دکھائیں گے اور اس پہ ہم کسان بھائی کو دو سال کی گارنٹی دیتے ہیں پھل گارنٹی ویڈیو کے اندر مادہ کر رہا ہے وہ بھی دو سال میں آپ کو جتنی بھی فصل کی کٹائی کرنی ہو سیجن میں اگر ایک سال میں چار سیجن لگے چار بھی لگائیے دو سال ڈیٹ میں آپ کو مینسن کیا ہوا رائے گا دو سال میں کچھ بھی ہوتا ہے آپ کو نیاں ملے گا آپ نے کہا ابھی سب کچھ ان ہاؤس ہوتا ہے بھائی صاحب مجھے یقین نہیں ہو رہے مجھے گھوماؤ اپنی فیکٹری آجا آئیے یہ کسان بھائیو دیکھئے یہ وہ ریڈی تھا اس میں ابھی پینٹ ہوا ہے پٹے ڈالنے بانکی ہیں اس میں ابھی پینٹ نہیں ہوا ہے آجا ابھی یہاں پہ انسپیکشن چال ہو ہے یہ کام اپنا ہوڑا ہے ادھر دیکھئے ابھی ادھر یہ فریم بن کے ساڑے ریڈی ہوئے پڑے ہیں اچھا اچھا ارے یہ تو یہ تو آپ کا ریپر بائنڈر بھی بناتے ہو ہاں یہ ریپر بائنڈر بھی بنتا ہے اچھا سر اسے کسان بھائی جو ہے گہوں باندھنے کے کام میں لیتا ہے کیا گہوں کاٹ کے بندل بھی بنائے گا یہ مسین اچھا 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 آپ کو یہ ادھر پورا ریپر بائنڈر بنا ہوا ہے ابھی ادھر دیکھئے یہ ساڑا فریم بن کے ریڈی ہوئے رو میٹیڈیل آیا ہوا ہے ہاں یہاں کیا بنیا سر کیا ہے اتنا لوہ آئکٹا کا رکاب نہیں ہے یہ ساڑا ریپر کا فریم بنا ہوا ہے یہ دیکھئے اس کا رو میٹیڈیل بن کے تیار ہے اچھا ادھر دیکھئے ساپٹ بن کے تیار ہے یہ جو بھی چھوٹا موٹا سب سمان ہے ادھر یہاں دیکھئے پٹا کا کام چل رہا ہے یہ کیا بنانا ہے سر یہ کیا بنانا رہے ہیں یہ جو بن رہا ہے اس پہ آپ کو اسٹار اور جو پتی لگتی ہے آگے میں وہ یہ بن رہا ہے کسان بھائیو آپ اس بیقا میں رہنا کہ سرمادی ہمیں جو ہے ویڈیو دکھا رہا ہے کہ کہیں سے مال کہیں پر بنتا ہے میرا بسپاس ہوتا ہے کہ کسان بھائیو کو میں جہاں کیا یہ بن رہا ہے برکل یہاں پر ایک ایک پارٹ بنتا میں دیکھاؤں گا آپ کو پٹا تیار ہو رہا ہے پٹا میں پتی لگا ہوا ہے اس میں دیکھئے یہ لگنے والا ہے برکل بلیڈی ایریا اب یہ آپ کو جو ہم ڈبل ای سٹریپ بتا رہے تھے یہ دیکھئے اچھا یہ ڈبل ای سٹریپ ہے برکل برکل ایک نیچے ایک اور یہ بیچ میں دیکھئے بلیڈ لگا ہوا ہے یہ بھی ریپیٹ سے لگا ہوا ہے اگر ایک میں پرابلم ہو یہ ڈریل کر کے نکال دیجئے اور یہ سنگل آپ بدل سکتے ہیں ایدھر دیکھائیے ہمارے بھائی جی کام کر رہے ہیں دیکھو یہ تاریگر کیسے کیسے رکھتے ہو آپ یہ بتاؤ انوبہ ہیں انہیں نہیں بلکل آپ کسی بھی سمان میں آپ دیکھ لیجئے کہیں بھی کوئی بھی سمان تھوک پیٹ کے نہیں لگا ہوا ہے اچھا جو بھی ہے سب سی این سی پہ کٹنگ ہو کے اور وہی جو بھی پروڈکٹ ہے یہ سارے دیکھئے یہ جو بھی کٹنگ کیا ہوا ہے یہ سارا سی این سی پہ کٹنگ کیا ہوا ہے یہ جو بھی بینڈ کیا ہوا ہے وہ سب مولڈنگ مسین پہ بینڈ کیا ہوا ہے توٹل جو ہے یہاں اپنا تیار ہو رہا دیکھیں کسان بھائیو سب کچھ کام یہاں پر مل رہا جو ہے تو کسان بھائیو بلکل ایک ایک پروسیزور ہو رہا کسان بھائیو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جو ریپر کی جانکاری رہ گی ریپر کی جانکاری دیتا ہوں آپ نے دیکھ لیا ہے آنکھوں کے سامنے کہ کس پرکار سے یہاں گرپریت ریپر تیار ہو رہا ہے توٹل ہی کام ان کا ایک ایک پارٹس یہاں فیکٹری میں بننیا باہر سے کچھ نہیں آتا ہے آگے میں دکھاتا ہوں آپ کو پوری جانکاری تو چلو ساب اب سر اب ہم جہاں سے ویڈیو شروعات کری تھی ہم نے وہیں آیا گیا ان ہاؤس آپ کا خود تیار ہو رہا ہے مجھے بسواس ہو گئے آپ کا برکل جی سر کیونکہ میں جو نا آپ پہ بسواس نہیں کروں آپ کمپنی والے ہو میں کروں گا آپ کے جو کہ آپ کی ایک ایک اس کے بھیکٹری کے اندر ہے سسٹم پروڈیکٹر بتائے گا ہاں برکل برکل اب اس کی کوالٹی کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں کسان بھائیوں کو آپ کتنی گارنٹی بارنٹی پلت کراتے ہو ٹوٹل جو ہے سریپر کی جو ہے سر اس میں تو کوئیسا کچھ لگا ہوا ہے نہیں جو بھی ہے وہ لوہے کا آپ کو دیکھی رہا ہے برکل برکل سارا چیز لوہے کا لگا ہوا ہے تو ٹوٹنے فوٹنے بالا کوئی چیز ہے گیر بوکس گیر بوکس کی آپ دو سال کی آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں دو سال کی گارنٹی ہے برکل بلیڈ کے دھار کی بھی آپ کو ایک سال کی گارنٹی دیتے ہیں وہ بھی اگر کسی بھی طرح سے دھار میں کوئی بھی کھڑا بھی آئے گی وہ ہم آپ کو نیا دیں گے ٹوٹنے کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے بلکل بلکل وہ اگر کہیں کوئی لگ کے ٹوٹ گیا تو وہ ایک الگ بات ہو گئی کسان بھائی جو اسے لینا چاہتا ہے بوکنگ اماؤنٹ کتنا رہے گا سر اس کے لیے دس ہزار روپے سے دس ہزار روپے سے بوکنگ کڑا سکتے ہیں بانکی کا پیمنٹ جب آپ کے ڈسٹک میں مسین گیا اس سمیں آپ کو دینا پڑے گا اب بات کرتے ہیں سر جیسے کیا آپ نے ریپر یہ تیار کر دیا کسانوں کے لیے تو کسان بھائی سار لے کے چلایا گا کیسے انہوں سے ٹریننگ نہیں ہے اسے کیسے کیسے چلایا گا سر اس کو چلانے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی جائے بھی سکتا نہیں ہے آپ مسین لیجیے آگے والا مسین لیتے ہیں تو بندہ جائے گا آپ کے گھڑ پہ آپ کے ورکسوپ پہ فٹنگ کر دے گا رپیم بغیرہ کیا سیٹنگ رہی کیا کرنی پڑی ٹریکٹر سے اس کی ٹریکٹر میں کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے ٹریکٹر کے حساب سے ہم مسین کی رپیم سیٹ کر کے بھیجتے ہیں اس حساب سے پلی ڈال کے بھیجتے ہیں آپ کو جیسے ہی بوکنگ ہوتا ہے ٹریکٹر کا فوٹو منگا لیا جاتا ہے اس حساب سے اس میں پلی ڈالنی ہو وہ بھیجتے ہیں ساتھ میں بیجنس کے معاملے میں بات کروں میں تو کسان بھائی اس سے کتنا بیجنس کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہر سیزن کے اندر چلا سکتا ہے مہنتی کسان ہے تو اس کو دیکھئے ہر سیزن کے اندر چلا سکتے ہیں برکل اس کو آپ دن میں چلانا ہو دن میں چلائیے رات میں چلانا ہو رات میں چلائیے اس میں کوئی دکت ہی نہیں برکل کوئی لیمٹ نہیں آپ کو جتنا آپ کام کر سکتے ہو چوویس گھنٹا چلا سکتے ہو چوویس گھنٹا چلائیے برکل کوئی دکت کی بات نہیں اور اس میں آپ کو گہوں بھی مل جائے گا دھان بھی مل جائے گا جو آڑ باجرا مکہ جو بھی فصل کاٹنا ہو تبھی آپ نے اس کا ملٹی کروپ ملٹی کروپ لکھا ہوا ہے برکل تو اس میں اس سب کی کوئی دکت نہیں ہے کوئی مینٹنینس نہیں ہے بس آپ روز ایک بار نٹ وولٹ چیک کر لیجئے جہاں جہاں بیڈنگ ڈلے ہوئے ہیں وہاں پہ گریش ڈال دیجئے گھنٹے کا ڈائی سے تین اکر کی کٹائی کر کے دے گا گھنٹے میں ڈائی اکر کارڈ دے گا تو سب ڈیل کتنا لے گا ٹیکٹریس پہ جو ہے سر یہ کوئی لوڈ نہیں لیتا ہے ٹیکٹر پہ آپ اس کو پچیس اچ پی ٹیکٹر پہ بھی لگا سکتے ہیں پچیس اچ پی پہ بھی چلے گا یہ کوئی لوڈ نہیں ہے ٹیکٹر کو مان لیجئے کہ جتنا خالی ٹیکٹر کو گھومانے میں جتنا ڈیجل لگے گا ڈیجل اس کو ساتھ میں لے کے چلنے میں ہوگا کسان بھائی آرام سے خرید سکتا بڑے کوئی مینٹنیس نہیں آپ کوئی یہ دکت نہیں ہے کسان جو ہے ان کو نالج نہیں ہے کچھ بھی نہیں اس کو لگائیے چلائیے جیسے چلاتے برکل برکل تو کسان بھائی آج آپ نے گروپری پر دیکھا اس پہ آپ کو پورے گیر وکس کی آپ کو دو سال کی پوری گارنٹی مل رہی ہے اور اس ریپر کو لے کر آپ اپنا کام کیجئے اور پیسہ بھی کمائی دوستو کیسے رہی آج کی ویڈیو کمنٹ کے ماتے جرور رہی ملتا ہوں ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ نمشکار جہن ملتا ملتا